سلام علیکم دوستو میرا نام بلال آج کی ویڈیو میں بات کروں گا ایک لڑکے نے کمنٹ کیا اور کمنٹ میں لکھا ہے اس نے کہ پیٹ کا موٹاپا means fat legs میں کیسے ڈالیں مطلب بھائی کے کہنے کہ یہ ہے کہ پیٹ میرا تھوڑا سا باہر ہے صحیح ہے تو وہ تھوڑا سا جو پیٹ کا fat ہے وہ اب میں اپنی legs میں کیسے شفٹ کر دوں کہ میری legs بہت زیادہ ویک ہوگی ہیں اس میں وینز دکھتی ہیں صحیح ہے تو وہ میں کیسے اس کو manage کروں کہنے کا ان کا مطلب یہ تو ایسا ہونا تو possible نہیں ہے کہ آپ ادھر سے پیٹ کو کٹو سے اور وہ system fix کر دو اپنی legs میں یہ تو operation کے ذریعے ہی possible ہے اور اس کے لیے جو رستہ ہے وہ operation ہی ہے کہ آپ کی جسم کا کوئی حصہ کٹ کسی دوسری جگہ شفٹ کر سکتے ہیں وہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ muscles شفٹ کر سکتے ہو سکتا ہے مجھے اس چیز کا experience نہیں ہے پر جو آپ کی bone ہے وہ شفٹ ضرور ہو سکتی ہے آپ کے یہ بازو کی ہٹی آپ کی tongue میں شفٹ ہو سکتی ہے آپ کی یہ backbone جو ہے یہ آپ کی جسم میں کسی حصے پہ بھی وہ shift کر سکتے ہیں اور یہ ایسے ہوئے میری family کے person کے ساتھ صحیح ہے تو باقی جہاں تک موٹاپا ہے پیٹ کم کرنے کا اور اس کو legs میں شفٹ کرنے کا تو وہ آپ کی diet کی اوپر ہے صحیح ہے diet آپ نے کیسے follow کرنی ہے بار بار میں کہہ کہ تھک چکا ہوں کہ diet آپ اس طریقے سے follow کرو کہ آپ اگر دن میں دو تین بار کھانا کھاتے ہو تو اس کو double کر دو تین بار کھاتے ہو تو چھ بار کھاؤ دو بار کھاتے ہو تو چار بار کھاؤ صحیح ہے اس کو double کرو double کرنے کا purpose یہ ہے جیسے for example صبح سات بجے آپ نے ناشتہ کیا ناشتے میں آپ نے کیا کہ آپ نے fruits کھا لیے صحیح ہے جیسے ہی آپ کی گھر والے اٹھتے ہیں ان کے ساتھ proper ایک breakfast کرلو صحیح ہے breakfast کرنے کے بعد پھر بارہ بجے آپ کچھ کھا لو پھر تین چار کی بیچ کھا لو شام کو کھاو رات کو تھوڑا سا fruit کھا کے یہ اس type کا کچھ مطلب ایک گلاس دودھ کا پی لیا صحیح ہے جن لوگوں کو nightfall کی problem ہے وہ ذرا ان چیزوں سے دور رہے کیونکہ انہیں life manage کرنے میں بڑا مشکل ہوتی ہے جن لوگوں کو nightfall ہوتا ہے وہ کوشش کریں کہ رات کو نہا کے سوئیں جب بھی آپ اپنے bed پہ جاتے ہو آپ shower لے کے جاؤ صحیح ہے اپنی body کو cool رکھو جب آپ مطلب رات کے time اگر آپ بہت زیادہ گرم پانی پی لیتے ہو آپ garlic لے لیتے ہو کوئی ایسی چیز کھا لیتے ہو جو آپ کی body کے اندر heat بناتی ہے یا آپ سارا دن sexual thoughts کے بارے میں سوچتے رہتے ہو تو وہ thoughts آپ کو جو ہے رکشہ پیچھے آواز بہت disturb کرتا ہے تو وہ جو thoughts آپ کی mind کے اندر ہوتی ہے وہ رات کو آپ کو dream آتی ہے تو اس کو wet dreams بولتے ہیں صحیح ہے تو وہ جب آئیں گی تو پھر آپ کو nightfall ہوگا تو پھر یہاں سے problem بنے گی تو man purpose میرے کہنے کہ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کھانا کھاؤ اسے تھوڑا تھوڑا کھر کے زیادہ amount میں کھاؤ صحیح ہے اب مطلب ایک دفعہ پیڑ بھرنے سے اچھا ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے کھاؤ اس میں آپ water کی مقدار کو تھوڑا کم رکھو گے جو آپ پانی زیادہ پیتے ہو تو پانی کو تھوڑا کم کرو گے اتنا کم نہیں کرو گے کہ آپ کو constipation ہو جائے constipation legs اگر weak ہوگی ہیں اس میں وینز نظر آتی ہیں وہ اتنی problem نہیں بنے گی جتنا constipation ہوگی تو آپ کی وریکوسیل problem بنائے گی کیونکہ سارا مسئلہ وریکوسیل سے start ہوا آپ نے وریکوسیل کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے آپ اتنی struggle کر رہے ہو صحیح ہے تو purpose یہ ہے کہ آپ کھانا proper کھاؤ صحیح ہے دن میں چار پانچ چھ بار آپ کھانا کھاؤ صحیح ہے اور کچھ بھی ایسا کھاؤ جو آپ کو پسند ہے جو آپ کو کھانا پسند ہے فور ایس پسند ہے تو رائس یوگرٹ کے ساتھ کھاؤ اس کے ساتھ onion کھاؤ میں آپ بار بار ہر ویڈیو میں ایک 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 تھک چکا ہوں پر وہی چیز ہے کہ آپ ویڈیو سکپ کرتے ہو مجھ نہیں پتا آپ میری بات کو کس purpose سے لیتے ہو کیا جس بات جس context میں میں بات کر رہا ہوں وہ آپ اسے out of context لے کے جاتے ہو مجھے نہیں سمجھاتی آپ میری باتوں کو کس طرح سے لیتے ہو کیسے follow کرتے ہو جو چیزیں میں نے کھائی ہیں جو چیزیں میں نے بتائی ہیں وہ کر رہے ہو کس لحاظ سے کر رہے ہو کس thinking سے کر رہے ہو کیونکہ thinking بہت زیادہ matter کرتی ہے جب آپ خوش نہیں ہو سارا دن آپ کچھ کھاتے رہو طاقت کا وہ آپ کی بوڈی پر اثر نہیں کرے گا کیونکہ آپ اندر سے excited ہی نہیں ہو ایک کام کرنے کے لیے آپ excited نہیں ہو صحیح ہے ایک چگہ آپ job کے لیے جاتے ہو اور وہاں پہ آپ excitement سے کام نہیں کر رہے جوب والے اگلے دن آپ کو نکال دیں گے یار تمہارا اس کام کے ساتھ دل نہیں لگ رہا تو تم کام یہ زبردستی کیوں کر رہے ہو کوئی بھی person کوئی بھی کام کرے گا زبردستی ٹھیک ہے force سے کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی آپ کسی چیز کو force کرو گے وہ نہیں ہو سکتی ہاں اس چیز کے لیے force کر رہے ہو کہ آپ ایک ٹریک پہ چل پڑو تو پھر تو وہ force منٹ اچھی چیز ہے باقی یہی ہے کہ ٹانگوں میں گوش لانے کا یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کھانا کھاؤ جتنا ہو سکتا ہے کھانا کھاؤ گے اتنے جلدی آپ کا موٹاپا بڑھے گا صحیح ہے آپ کا فیٹ بڑھے گا فیٹ بڑھانے کا یہ کی طریقہ ہے اچھے سے نیند لو ٹینشن کو دور کرو خوش رہو پانی پروپر پیو کھانا اچھے سے کھاؤ تھوڑی تھوڑی مقدار میں زیادہ کر کے کھاؤ صحیح ہے اور اس کو اپنی روٹین بناو اس کو عادت بناو ملشک پیو ڈرائی ڈیٹس کھاؤ دودھ کھاؤ ملشک جب پیاس لگے ملشک پیو پانی کی جگہ ملشک کا استعمال کرو وہ دیکھنا کتنا زیادہ ایفیکٹیو ہوگا صرف ون منٹ رائے کرو پانی کی جگہ ملشک اور پانی کی جگہ دودھ کا استعمال کرو ریزلٹ آپ کے سامنے خود ہی آ جائیں گے پھر پتہ لگے گا ٹانگیں کتنی